اسلام علیکم ایرون ہم بالکل ٹھیک تھاک ہیں اور سمر ویکیشنز انجوائی کر رہے ہیں اور کل ہمارے پاس بہت شدید بارش ہوئی تھی تو یہ بارش کے بعد کا سینہ ہر چیز نکر کے دھل کے ساف ستری ہو گئی ہے تو جناب اب ہم اپنے کچن میں آتے ہیں اور آج ہم بنائیں گے دیسی گھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہاں پہ ہم کس طرح دیسی گھی بناتے ہیں ادھر ہمیں جو سپر سٹوز ہیں ادھر بڑے بڑے بٹر کے پاکٹس ملتے ہیں اور ایک پاکٹ کے اندر چھوٹے چار پاکٹ ہوتے ہیں اور جب آپ چھوٹے چار پاکٹس سنگل پاکٹ کو کھولیں تو اس کے اندر چار بارز ہوتی ہیں ہر بارز ہوتی ہے وہ ہاف کپ کی ہوتی ہے لہٰذا اس طرح ایک چھوٹے پاکٹ کے اندر سے دو کپ کے قریب بٹر نکلتا ہے یہاں پہ میں نے تین پاکٹ لیے ہوئے ہیں اور ایک پاکٹ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کھول کے دیشکی میں ڈالا ہے دیشکی کھلے مو کی بڑے سائز کی دیشکی لیجے گا کیونکہ جاری بات ہے جب بٹر ملٹ ہوگا تو وہ اوپر دکھائے گا دیشکی میں تو میں نے ایک پیکٹ آپ نے دیکھ لیا کھول کے ڈالا ہوا ہے دوسرے دوکوں میں کھول کے ڈالوں گی اور بٹر میں نے لیا ہے انسالٹیڈ کیونکہ سالٹیڈ بٹر سے جب دیشکی بنتا ہے بنتو اس سے بھی جاتا ہے لیکن جب آپ میٹھے میں استعمال کرنے لگتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا نمکین نمکین فلیور اس کا آتا ہے تو اس لیے میں نے دیکھ کے انسالٹیڈ بٹر لیا اور ہماری کا دیشکی تقریبا ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے ہمیں اس کی خوشبو اور ذائقہ دونوں چیزیں ہی بہت پسند ہیں دال سبزی سالن انڈا پراتھا تو اس کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ جناب جب ختم ہو جا تو فوراں بننا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ تمام پیکٹ کھل گئے ہیں ان کو میں نے بلکل ہلکی آنچ پہ چولے پہ رکھ دیا ہے اور اب یہ جو ہے ملٹ ہوتے جائیں گے بٹر کے اندر آلریڈی جو ہے وہ وارٹر کانٹنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بٹر کی لسی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھاچ جو ہے یہ اس کے اوپر آ جائے گی ایکچلی مجھے ہی بودر نہیں کرتی میں اس کے اندر چمچ پھیر دیتی ہوں لیکن اگر آپ کو یہ لگے تو آپ اس کو ہلکے ہاتھ ستار کے پھینک سکتے ہیں چمچ پھیرنے کے لیے دھیان رکھئے گا میں نے لیا ہے جو میٹھا جس میں چمچ بناتی ہوں اس چمچ کو استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ عام سالن والے لیں گے تو اس کی جو ہے وہ خوشبو لا محالہ اس کہنا خوشبو ہوتی ہے جو کہ اس میں آپ کی دیسی گھی میں آ جائے گی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی گھی کی ایک اور سٹیج یہ بابل ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے اس وقت اور بڑی ہی پیاری سی خوشبو آپ کے پورے گھر میں پھیل جائے گی اس وقت تو میں نے اس کے اوپر ڈھکن یہ رکھا ہے اچھا یہ ایوپوریٹ ہوگا کیونکہ اب اس لئے واتر جو ہے اس کے اندر سے نکلتا جائے گا تو تھوڑا سا دیسی گھی جو ہے وہ ایوپوریٹ بھی ہوگا یہاں پہ میں یہ دیکھیں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں یہ میری امی کی ٹپ ہے کہ جن لوگوں کو دیسی گھی کی سمیل یا ذائقہ نہیں پسند تو وہ اس میں اس طرح کر کے آٹا ڈال دیتی تھی یہاں میں نے ذرا زیادہ ڈال دیا ہے وہ اس میں ایک سے ڈیرھ مٹھی ہی ریکمینڈ کر دی ہیں لیکن میں نے اس میں دو مٹھی سے تھوڑا سا اوپر ڈال دیا تھا یہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا تھا لیکن یہ جہاں میں نے اس میں آٹا ڈالایا ہے پھر میں اس میں چمچ چھلاؤں گی اور اس کو پھر ہلکی آنچ کے اوپر میں تقریباً دس منٹ پکاؤں گی اتنا کہ آٹا بہت اچھے سے گولڈن ہو جائے اور یہ دیسی گھی کو بہت خوبصورت خوشبو نہیں میں بہت پیاری خوشبو دے گا اور بہت پیارا اس کا ذائقہ بن جائے گا اور جن لوگوں کو اس کی سمیل بادر کرتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی تو یہ ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آگیا ہے اور پھر میں نے اس کو تھنڈا کر کے جارز میں بھر لیا تھا یہ جو جار میرے پاس پلاسٹک والا ہے یہ 1.9 لیٹر کا ہے یہ 1.9 لیٹر کا ہے 2 قوارٹس کا تو ایک یہ اس میں آیا ہے اور ایک یہ جو میسن جار ہے سب سے بڑے سائز کا تھا مجھے نہیں پتا اب اس کا کیا سائز ہے یہ اسی سائز کا اتنا ہی ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 3 بٹر باز تھیں ان سے کتنا سارا ما شاء اللہ دیسی گھی تیار ہو گیا ہے اور یہ میں جہاں پہ پراتھے بناؤں گی وہاں پہ رکھوں گی اپنے پاس تک کہ مجھے نکالنے میں آسانی رہے تو جناب یہ رہی میری دیسی گھی کا طریقہ کار دیکھنے میں بڑا مجھے اوورویلمنگ لگتا ہے لیکن جب ختم ہو جائے تو پھر مجھے بنانا بھی جلدی سے ہی پڑتا ہے تو یہ رہا اور اگر آپ کو یہ میرا طریقہ کار اچھا لگا ہو تو پھر اس مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک زور کیجے گا اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگیا اور آپ کو لگیا آپ کے کسی سہیلی کو اچھی لگے گی تو شیئر زور کیجے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ